آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورڈنٹ ہے اگر آپ ایک برگرامر ہیں یا انجینئر ہیں جس کا ورک ڈیسک کے اوپر ہے اور وہ اپنا زیادہ تر ٹائم کمپیوٹر یوز کرتے ہوئے گزارتا ہے لیپ ٹاپ یوز کرتے ہوئے گزارتا ہے اس کے لیے آج کی ویڈیو ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ ہیلتھ ایشوز جو کہ ایک ڈیسک سٹنگ پرسن کو آتے ہیں جو کہ کمپیوٹر کی اوپر اپنا ورک پر فارک کرتا ہے پھر چاہے وہ آئی ٹی کے کسی بھی فیلڈ سے اس کا لنک ہو اور وہ سٹنگ ورک کر رہا ہے تو کون کون سے ہیلتھ پرولمز کو آ سکتے ہیں اور کیسے ان سب ہیلتھ پرولمز کو وہ سال کر سکتا ہے یا یوں کم ہوں تو پریونٹ کر سکتا ہے اکر ہونے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسلام علیکم میری نیم اس نومان اور یوں راچنگ شارپ سکرپٹر یوٹیوب چینل میں ڈیفرنٹ ٹاپکس کی اوپر بات کرتا ہوں ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیز کی اوپر بات کرتا ہوں جن میں سے ایک جو میجر پرولم ہے وہ ہے ہیلتھ کی پرولم تو اس کے اوپر بھی بات کرنا بہت ضروری تھا تو آج کی سیڈیو میں میں بات کر رہا ہوں ہیلتھ کی اوپر اب سب سے پہلے ایک بات میں کلیر کر دوں کہ میں کوئی ہیلتھ ایکسپرٹ نہیں ہوں نہ ہی میں کوئی فٹنس ایکسپرٹ ہوں جو آپ کو میں کوئی ایکسپرٹ لیول کی چیزیں بتاؤں گا میں آپ کو سیمپل ڈوز اور ڈونٹس بتاؤں گا جو کہ اگر آپ جو کہ میرا بیسیکلی پرسنل ایکسپرینس ہے جو کہ اگر آپ فالو کرو گے تو آپ اپنی ہیلتھ کو فوکس کر سکتے ہو پٹ پوائنٹ ہے کہ ہم ہیلتھ کو فوکس کیوں کریں ہم اپنی ہیلتھ کے بارے میں کیوں سوچیں اس کا کوئی مجھے زیادہ لوجیکلی آنسر دینے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی آپ کو کوئی اگزیمپل دینے کی ضرورت ہے کہ آپ اس لیے کرو اس لیے کرو نو آپ کو پتہ ہے آپ ہیلتھی رہیں گے تو آپ پروڈیکٹیو رہیں گے اگر آپ کو نید آ رہی ہو ایک چھوٹی سی چیز ہے نید آ رہی ہو تو آپ کام نہیں کر سکتے آ رہی ہینڈ اگر آپ کی باڈی میں کہیں پہ کوئی پر آئی ہیشو ہے تو آپ کام نہیں کر سکوگے آپ اچھے پروڈیکٹیو نہیں بن سکوگے ایسے ہی اگر آپ کو ٹرائیولنگ سے کچھ ایشو ہے آپ کو وانٹنگ ہوتی ہے دورنگ ٹرائیولنگ تو آپ ٹرائیولنگ کر سکوگے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی اگر فیلڈ ہے ہماری زنگی کا کوئی بھی اگر پرپز ہے کوئی گول ہے ہے تو ہم اس کو اچھیو نہیں کر سکتے ہم اس لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ہو جاتی ہے آپ کے لیے تو اب سب سے بہرے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ جو کمپیوٹرز ہیں یہ جو ڈیوائسز ہیں یہ جو سکرینز ہیں یہ کیسے آپ کو افیکٹ کر سکتی ہیں اور ہم ان کی پیوینشن کے اوپر بات کریں کہ ہم کیسے ان کو پیوینٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں آپ کی جو لیپ ٹاپ سکرین ہے لیپ ٹاپ کی بات کرتا ہوں یہ آپ کو دو طریقےوں سے آپ کو افیکٹ کرتی ہے فرسٹ آپ اس کی سکرین کو دیکھ رہے ہو آپ اس کی سکرین کو دیکھ رہے ہو تو آپ کی آئی سائٹ جو ہے اس پہ اس کا افیکٹ بڑھ رہا ہے تو یہ اس کا افیکٹ ہو گیا ان دوسرا آپ سٹنگ جاب کر رہے ہو آپ چیر پہ بیٹھے ہوئے ہو تو آپ کی جو بیک ہے بسیکلی وہ بہت زیادہ سٹریس کر رہی ہیں تو دوسرا جو آپ کو میجر پرولم ہو سکتی ہے وہ آپ کی بیک کی پرولم ہو سکتی ہے تو یہ دو مین جو پرولمز ہیں وہ آپ کو ایک لیپ ٹاپ دیتا ہے اگر میں جنرل بات کروں تو اس کے علاوہ بھی ہوں گی بٹ یہ جنرل میری نظر میں یہ دو جو ہیں میجر پرولمز کمیٹر کی وجہ سے آئیں ایک آئی سائٹ کی اور دوسرا آپ کی بیک پین کی اب آئی سائٹ میں کیا ہے کہ آپ سکرین کے اوپر جب وقت گزارو گے تو آپ کی آئی سائٹ کے اوپر تو اثر پڑے گا تو اب اگر آپ نے اپنی آئی سائٹ کو پریونٹ کرنا ہے اب اس کو اپنے ٹھیک رکھنا ہے تو جو ایک چیز میں یوز کرتا ہوں آپ کو بھی ریکومنٹ کروں گا وہ ہیں آپ کے گلاسز جو کے بلو ریز کو ریفلیکٹ کریں گلاسز یہ میرے پاس گلاسز ہیں بھی میں سب کو ریکومنٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ پرچیز کریں یہ کوئی لینزز نہیں ہے یہ کوئی آئیس کے ایسے نہیں ہے کہ میری کوئی آئیس سائٹ وی کے آرمین کو یوز کرتا ہوں یہ جسٹ ایک گلاسز ہیں جو کہ بلو ریز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اور جو ہمارا کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے وہ اس میں سے جو سب سے زیادہ ہامفل ری ہوتی ہے وہ بلو ری ہوتی ہے تو یہ جو گلاسز ہوں گے یہ آپ کی بلو ری کو کیا کر دیں گے ریفلیکٹ کر دیں گے تو آپ کی آئیس سائٹ کو جو ہے وہ کو اتنا زیادہ ہام نہیں پہنچے گا تو یہ ایک ہو سکتا ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی اپنی قریب گلاسز کی جو مارکٹ ہے وہاں پہ چلے جائیں آپ ان کو کہیں اور آپ کو یہ جو ہے وہ مل جائے گی تو یہ آپ اپنی آئیس سائٹ کو یہ بہت زیادہ آپ کی آئیس سائٹ کو جانا پروٹیکٹ کرتی ہے اس کے جو یہ آپ کیا لیں کہ ان کے جو پروٹیکشن گلاسز ہیں یہ جو بلو ریز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اس میں آپ پھر جتنا زیادہ آپ پے کرو گے آپ کو اتنی زیادہ اچھی قوالٹی کی کلاسز ملیں گے جو کہ زیادہ بلو ریز کو ریفلیکٹ کریں گے تو یہ ون ٹھنگ آپ جو ہے اپنی آئی سائٹ کے لیے کر سکتے ہو سیکنڈ اگر میں بیک کی بات کروں آپ نے جو چیزیں فالو کرنی ہے آپ کو شیئر کر دیتا ہوں اب بیک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ ایسی چیئر یوز کرو جس کا پوسٹر ٹھیک ہو ایسے اس کا پوسٹر نہ ہو کہ آپ اس میں ایسے جھک جو اور آپ کی کمر جو ہے وہ بینڈ ہو جائے زیادہ آپ کی کمر جو ہے وہ سٹریٹ رہنی چاہیے تو آپ کی بیک جب تک سٹریٹ رہے گی تو پرابلم نہیں آئے گی تو آپ نے اپنی بیک سٹریٹ رکھنی ہے ایسی چیئر کا آپ کریں جو آپ کی بیک کو سٹریٹ رکھیں اچھا اس کے علاوہ آپ بیک کو اگر آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے تو آپ بیک کی ایکسرسائز کریں اب ویک میں فائف ٹائمز تو ایکسرسائز کاری سکتے ہیں آپ فائف ٹائمز ایکسرسائز کریں اور آپ نے روزانہ بیک کو نہیں ہٹ کرنا آپ ڈیفرنٹ گروپ مسلز گروپ کو ہٹ کر سکتے ہیں بڑھ آپ اپنی بیک کو فوکس کریں اور جو آپ کی لیگز ہیں آپ ان کو فوکس کریں اب اس کے اوپر آپ گوگل آپ گوگل سرچ کریں یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں آپ کو ملڈیبل ایکسرسائز مل جائیں گی آپ وہ فالو کر کے اپنی لیگ اور اپنی بیک کو ٹارگٹ کر سکتے ہو تو آپ نے یہ میکشور کرنا ہے کہ آپ اپنی بیٹ کی پروپر ایکسرائز کر رہے ہو جس سے آپ کا بیک کا مسل گروپ مصبوط رہے سٹرونگ رہے اور آپ کو بیک کا کوئی پرابلم فیس نہ کرنا پڑے اور سیکنڈ آپ کی جو چیر ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو آپ کی آپ کا پوسٹر کریکٹ رکھے اور یہ میکشور کریں کہ آپ کبھی بھی آہ بیٹ پر لیٹ کر آپ جو ہے وہ مشینہ یوز کریں آپ لیپ ٹاپ نہ یوز کریں آپ میکشور کریں کہ آپ ڈیسک پہ بیٹھے ہوں اور ڈیسک پہ بیٹھ کے آپ اپنا کام جو ہے وہ کر رہے ہوں یہ چیز آپ نے فالو کرنی ہے یہ تو کچھ نارمل چیزیں ہوں گی پروگرامنگ کے لحاظ سے اس کے علاوہ اپنی ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے اپنی ہیلتھ کو اوکے رکھنے کے لیے گوڈ رکھنے کے لیے آپ کو اور آگے چیزیں کرنی چاہیے ان میں ایک تو بہت بہت ہی امپورنٹ چیز ہے جو آپ کو فالو کرنی چاہیے وہ ہے ایکسرسائز آپ کو ڈیلی ایکسرسائز کرنی چاہیے آپ ویک میں فائف ٹائمز ایکسرسائز کر سکتے ہو آپ ٹری ٹائمز کر سکتے ہو بہت آپ میکشور کریں کہ آپ ایکسرسائز کر رہے ہوں اور آپ نے اپنے جتنے بھی مسلز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنا ہے ہم لوگوں کی جو جاوب ہے ہم لوگوں کی جو ڈیوٹی ہے وہ سٹنگ جاوب ہے ہم بیٹ کے چیر پہ کام کرتے ہیں ہمارے مسلز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتے وہ ورک نہیں کرتے تو ہمیں جب ہم ایکسرسائز کریں گے تو ہمارے سارے مسلز ایکٹیویٹ ہوں گے آپ ایکسرسائز کر رہے ہوں تو آپ میکشور کریں کہ آپ ایسی ایکسرسائز کریں جو کہ انٹنس ہوں زیادہ انٹنسیو ایکسرسائز ہوں جس کے اندر آپ کا جو ہر ٹریٹ ہے وہ اوپر جائے اور اسے کیا ہوگا کہ آپ کے ہر مسلز کے اندر آپ کا جو بلڈ فلو ہے وہ پروپر ہوگا جس سے آپ زیادہ ایکٹیو ہو جاؤ گیا اور زیادہ آپ پروڈکٹیو فیل کرو گے اور لازت تینگ جس کی طرف میں آتا ہوں اس کے بعد اس وڈیو ہم کلوز کرتے ہیں دیٹ اس ڈائیٹ آہ ڈائیٹ کیوں کر بھی آپ کو فوکس کرنا ہے ام ناٹ سیئنگ کہ آپ جو فل ہیلتھ کانشیس ہو جاؤ اور آپ بلکل ایک کیلریز ایک ایک پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹس کاؤنٹ کر رہے ہیں انہوں میں ایسا نہیں کہہ رہا میں جس یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو آپ کو صرف ہیلتھی ڈائیٹ لینی ہے آپ کو ایسی چیزیں آوائیڈ کرنی ہے جو آپ جانتے ہیں کہ ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ اویلی چیزیں جو ہیں وہ اچھی نہیں ہے تو آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں زیادہ سویٹ ڈیشز آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں تو سیمپل آپ زیادہ 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 یوز کریں آپ فروٹس یوز کریں جو کہ بیسیکلی آپ کو کیا کریں آپ کی جو اندر سسٹم ہے آپ کا باڈی کا سسٹم ہے وہ اس کو آپ وہ ٹھیک رکھیں سو یہ کچھ چیزیں تھی کچھ میری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی اگر آپ کو اچھی لگی ہوں تو آپ ان کو لازم ہی فالو کریں لیکن ابھی آپ ینگ ہیں آپ ٹونٹی ٹھونٹی فور ٹونٹی فائف ہیں آپ کو محسوس نہیں ہو رہا جیسے ہی آپ ٹھرٹی پلاس میں جائیں گے آپ کو فیل ہونا شروع ہوگا اور پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے لیکن جو ہے وہ گزر چکا ہوگا سو آپ کو پرو ایکٹیو ہونا ہے اور ابھی سے ہی ایکٹیوٹیز پرو فارم کرنی ہے یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے تب ہی آپ اپنی ہیلتھ کومنٹین رکھ پاؤ گے تو باس آج کے لیے تنہیں اگر آپ کے لیے بسند آئی ہے ویڈیو لائک اور شیئر کریں اگر آپ کے مائن میں کوئی کسٹن ہے تو کومنٹ شیئر ملوانی را ذہنگیری تو پھر منگیں انشاءاللہ کاؤں ہوں میں اسے تب تک کے لیے اللہ حافظ ملوانی را جائے موسیقی